وَنُوحًا اِذْ نَادَا مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرُبِ الْعَوِيمِ اور یہی ڈیمت ہم نے نوح کو دی یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کربِ عظیم سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ اللَّنِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو چھٹلا دیا تھا وہ بڑے بڑے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْخِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور اسی نعمت سے ہم نے دعود و سلیمان کو سرفراز کیا یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے فَفَهَمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخْخَرْنَا مَعَدَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيِّرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا دعوت کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَ تَلَبُوسِلَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرا بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار ہو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّحَ عَاصِفَةً تَجْرِ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِغِينَ اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوتے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے وَأَيُوبَ اِذْنَا ذَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور یہی ہوشمندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراہمین ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرِّ وَآچَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور صرف اس کے اہل وعیال ہی اس کو نہیں دیئے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیئے اپنی خاص رحمت کے دور پر اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے وَإِسْمَاعِلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ اور یہی نعمت اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَغَنَّ أَلَّنَّ قُدْرَ عَلَيْهِ فَنَاذَا فِي الْغُلُمَاتِ أَلَّا إِلَّا 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 أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الْوَالِمِينَ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے آخر کو اس نے تاریخیوں میں سے پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُوجِ الْمُؤْمِنِينَ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں وَزَكَرِيَا اِذْنَا دَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَخَيْرُ الْوَارِثِينَ اور زکریہ کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَيَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحیع عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دور دھوک کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے چھکے ہوئے تھے اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھوکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِذَتًا وَأَنَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری عبادت کرو وَتَقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے فَمَنْ يَعْمَلْنِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرُجِعُونَ اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے حلاق کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَوْسِلُونَ یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا وَاَقْتَرَ بَلْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا وَالِمِينَ تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطاکار تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَوْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا اندھن ہے وہیں تم کو جانا ہے اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا اُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْا اُنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اس کی سرسراہت تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی منبھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةِ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وہ انتہائی گھبراہت کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا يَوْمَ نَطُو بِالسَّمَاءَ كَطَيِّسِّ جِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھتیں گے جیسے تمہار میں اور آخ لپیٹ دیے جاتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا عیادہ کریں گے یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُوهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اِنَّ فِيهَا لَا لَبَلَا غَلِّ قَوْمٍ عَابِدِينَ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لئے وَمَا أَرْسَلْ لَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محمد ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے قُلْ اِنَّمَا يُوحَا عِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ اِلَاهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَوْتُمْ مُسْلِمُونَ ان سے کہو میرے پاس جو بحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے پھر کیا تم سرِ اطاعت چھکاتے ہو فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَن بَعِيدٌ مَّا تُوَعَدُونَ اگر وہ مو پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علیل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَتْتُمُونَ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو باعواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ آخرِ کار رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا ربِ رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے موسیقی موسیقی